الکھ نگری کا ایک باب صدر ایوب کے بارے میں دھائی سال میں شہاب کے او ایس ڈی کی حیثیت سے صدر گھر میں رہا پھر شہاب کو انفرمیشن سیکٹری بنا دیا گیا اور میں اس کے ساتھ وزارت اطلاعات میں چلا گیا 1963 میں شہاب کو ہالیٹ کا سفیر بنا کر حیل بھیج دیا گیا صدر گھر میں میری کوئی دفتری حیثیت نہ تھی میں قدرت اللہ شہاب سے منسلک رہا ان کے دفتر سے نہیں مجھے برائے نام قسم کے کام سوپے جاتے تھے دفتر کی افسر مجھے بڑی حقارت سے دیکھتے تھے انہیں اس بات پر غصہ آتا تھا یہ کون ہے جسے سیکٹری اتنی اہمیت دیتا ہے جسے دفتر میں کوئی الگ کمرہ نہیں دیا گیا کوئی خصوصی کام نہیں دیا گیا لیکن جسے ہر وقت سیکٹری اپنے پاس بٹھائے رکھتا ہے اور ہر بات میں اس کے مشورے کو اہمیت دیتا ہے ان کا یہ غصہ بڑی حد تک جائز تھا چونکہ میرا کوئی سٹیٹس نہ تھا قدرت اللہ نے میرے لئے ایک خصوصی پوسٹ منظور کروائی تھی یہ پوسٹ ایک فالتو پوسٹ تھی جس کی صدر گھر میں چندہ ضرورت نہ تھی قدرت اللہ کا رویہ میرے متعلق معذرت خوانہ نہیں تھا تبعی طور پر میرے ذہن میں سیاست کا خانہ سیرے سے خالی ہے مجھے سیاسی امور میں کوئی دلچسپی نہ تھی مجھے شعور ہی نہ تھا کہ گردو پیش میں سیاسی سطح پر کیا ہو رہا ہے دفتری سیاست کے بارے میں مجھے صرف ایک بات کا علم تھا کہ صدر کا ملٹری سیکٹری ہر بات میں شہاب کی علانیہ مخالفت کرتا تھا صدر گھر میں ملازمت کے دران میں کبھی صدر ایوب سے نہیں ملا تھا کبھی سلام کرنے کے لئے بھی حاضری نہیں دی تھی ایک روز پتا نہیں کس تقریب پر صدر گھر کے تمام ملازم صدر ایوب کو مبارک بات دینے گئے قضی اللہ نے مجھ سے کہا آپ بھی صدر صاحب کو مبارک بات دی ہیں میں نے کہا میرا صدر صاحب سے کیا واسطہ میں تو آپ کا اویس لی ہوں ہاں آپ مبارک بات دینے جائیں تو ساتھ میری طرف سے بھی دے دیں شہاب نے کہا علی صاحب بھی تو صدر کی اویس لی ہیں وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتے ہیں پہلے صدر صاحب کو جا کر سلام کرتے ہیں میں نے کہا شہاب صاحب جمیل الدین علی بڑا آدمی ہے نواب ہے وہ رکھ رکھاؤ کے عداب جانتا ہے میں تو چھوٹا آدمی ہوں احساس کم طریقہ مارا ہوا آپ نے خوامخہ مجھے صدر گھر کے پنجرے میں ڈال دیا ہے ہنس راجو میں کوہ ہوں میں سے شہاب صاحب ایک بات کہوں کہیے شہاب مسکر آیا میں نے کہا کسی وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ بھی ہنس راجو میں کوہ ہیں وہ قہقہ مار کر ہنس پڑا کہنے لگا مجھے بھی کبھی کبھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے ان دھائی سالوں کے دوران صرف ایک پار میری صدر ایوب کے سامنے پیشی ہوئی تھی ایک چارچ شیٹیڈ ملزم کی حیثیت سے ہوایوں کے شہاب کو صدر صاحب نے کسی کام سے کراچی بھیجا ہوا تھا اس کی غیر حاضری میں صدر صاحب کے لیے ارزو میں ایک تقریر لکھنے پڑ گئی ملٹری سیکرٹی نے میرے نام حکم جاری کیا کہ او ایس ڈی دو گھنٹے کے اندر اندر تقریر لکھ کر اپروول کے لیے مجھے پیش کرو میں نے تقریر لکھر بھیجوا دی ملٹری سیکرٹی کے کمرے سے ایک شور و غوغہ بلند ہوا سارے دفتر والے سہم گئے پھر صدر گھر کا چپراسی دوڑا دوڑا میرے پاس آیا اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا کہنے لگا آپ کو بلا رہے ہیں سخت خصے میں ہیں میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی جھڑکیوں کے ایک بچھار پڑی پھر بولے اتنے بتمیجیں کہ صدر کی خدمت میں پینسل سے لکھا وہ مصبیدہ بھیجتے ہیں میں نے کہا جناب میں سکرپٹ رائٹر ہوں اور سکرپٹ رائٹر ہمیشہ پینسل میں لکھتا ہے اس پر ایک اور جھڑ پڑی بولے اور تمہاری اردو کیسی ہے اس میں زبان کی چاشنی ہی نہیں ہے میں نے کہا جناب علی ہم سکرپٹ رائٹر چاشنی والی اردو نہیں لکھتے وہ اس سے بھری ایک اور بچھار پڑی چھوٹی میز لڑکھڑاتی ہوئی دوار سے جا تکرائی میں کمرے سے باہر نکل آیا پتہ نہیں ملٹری سیکٹری نے کیا کچھ لکھ کر اسے صدر صاحب کی خدمت میں بھیج دیا صدر عیب نے میری طلبی کر لی میں پیداشی طور پر ایک ڈرپوک آدمی ہوں چھوٹی سی بات واقع ہو جائے تو ڈر سے جان نکل جاتی ہے لیکن اللہ نے مجھے اسے ڈرپوکوں کے تحفظ کے لیے قانون بنا رکھا ہے کہ خطرہ حد سے گزر جائے تو خوف مادوم ہو جاتا ہے میں نے زندگی میں جتنے بھی جرت کے کارنامے کی ہیں وہ اسی اصول کے مرہونے منت ہیں جب میں صدر عیب کی خدمت میں حاضر ہوا تو خوف مادوم ہو چکا تھا میں ان کے سامنے یوں کھڑاتا جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے استادہ ہو یہ پہلا دن تھا جب میں نے صدر عیب کو اتنے قریب سے دیکھا تھا انہیں دیکھ کر میں بھونچکہ رہ گیا اتنا مردانہ حسن اتنی باروب شخصیت انہوں نے میرا سکرپٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہنے لگے آپ شہاب صاحب کی اویس ڈی ہیں میں نے سر اسبات میں ہلایا کہنے لگے یہ سکرپٹ آپ نے لکھا ہے جی ہاں آپ نے اسے پینسل میں کیوں لکھا ہے انہوں نے پوچھا آپ کی اصانی کے لیے میں نے جواب دیا میری اصانی کے لیے انہوں نے حیرت سے پوچھا جنات میں سکرپٹ رائٹر ہوں ہم تقریریں کچھی پینسل سے لکھتے ہیں تاکہ جو رد و بدول آپ کرنا چاہے اسے ربر کی مدد سے مٹا کر نئی عبارت لکھتی جائے اس طرح سکرپٹ تبدیلیوں کے باوجود فیر رہتا ہے آپ کو پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوتی وہ مسکرائے بولے معقول بات ہے میں نے کہا جناب اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تقدیر کو دوبارہ لکھا جائے ٹھیک ہے وہ بولے کچھ فقفے کے بعد کہنے لگے مجھے اردو کے مطالق زیادہ معلومات نہیں ہیں لیکن اس سکرپٹ پر یہ بھی اتراز ہے کہ زبان میں چاشنی نہیں ہے میں نے کہا جناب اگر میں چاشنی والی زبان لکھوں تو آپ کے لئے پڑھنا مشکل ہو جائے گا آپ غلطیاں کریں گے مجھ پر لازم ہے کہ بول چال والی زبان لکھوں ایوب صاحب ہسنے لگے بولے آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ کو اجازت ہے پینسل میں سکرپٹ لکھیں میں نے سلام کیا اور باہر نکل آیا صدر صاحب کی خدمت میں میری پیشی کی تفصیلات جب ملٹری سیکٹری تک پہنچی تو انہوں کے کمرے سے میس پر مکے مارنے چیزوں کو تھڑے مارنے اور اسی نویت کی دوسری آوازیں آنے لگیں یہ کھسیائے غصے کی آوازیں تھی شہاب کے دفتر کے لوگ موش پر تاؤں دے رہے تھے دو ایک صاحب میرے پاس بھی آئے اور تحسین بری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے شہاب دورے سے واپس آیا تو دفتر والا نے بڑے فخر سے یہ بات اسے سنائی شہاب نے پسے پوچھا آپ کی تلبی ہوئی تھی کیا میں نے کہا جی ہوئی تھی پھر کیا بات ہوئی میں نے کہا صدر صاحب نے مجھے اجازت دے دی ہے بے شک پنسل میں تقریر لکھا کرو شہاب ہسنے لگے بولے آپ تو نمبر لے گئے مجھے تو تقریریں سہائی میں لکھنی پڑتی ہیں میں نے کہا آپ سکرپٹ رائٹر نہیں ہیں آپ تو اردو دان ہیں اچھا تو آپ نے صدر صاحب کے پاس میری شکایت کی بالکل کی میں نے کہا یہاں سب بھی ایسا کرتے ہیں اندر اندر یہاں بڑے افسر آپ کو صدر ایوب سے کٹنے کی کوشش کریں میرے موہ کو بھی خون لگ گیا آئندہ سے مجھ سے محتاط رہنے کہنے کو تو میں نے بات ہنسی میں کہہ دی مگر سچی تھی دفتر میں شہاب کی نیک نامی کے تذکرے تھے بیروکریٹ سے شہاب کے تعلقات بظاہر نہیت اچھے تھے مگر اندر سے سب کھلتے تھے صدر ایوب شہاب کی بڑی عزت کرتے تھے ایک مرتبہ تو صدر ایوب نے کہہ دیا تھا شہاب تم میری ہڈیوں میں رچ بس گئے ہو تمہیں اندر سے نکالنا بہت مشکل ہے شاید میں کبھی کامیاب نہ ہو سکوں صدر ایوب بڑے معقول آدمی تھے دوسروں کی بات غور سے سنتے عقل و دلیل کے قائل تھے دل میں کسی قسم کا تاثب نہ تھا ان کی سوچ سیکلر تھی اسلام کے لئے دل میں کوئی خاص جذبہ نہ تھا شہاب مسلسل اس کوشش میں لگا رہے تھا کہ صدر ایوب کی توجہ اسلام کی طرف مبزول کرائے صدر ایوب کی والدہ سومو صلات کی پابن تھی جب بھی ایوب گھر سے رخصت ہونے لگتے تو انہیں روک لیتی کہتی ہیں ذرا ٹھہرو پھر قرآن کریم اٹھا کر لے آتی اور بیٹے سے کہتی ہیں میں قرآن کریم اٹھاتی ہوں تو اس کے نیچے سے گزر دیکھ بڑے عدب سے سر جھکا کر گزرنا ایک دفعہ وہ بیمار پڑھیں اور شہاب عادت کو گیا تو شہاب سے کہنے لگیں میری وفات کے بعد ایوب کو پیغام دینا اسے کہنا زندگی بھر جو میں تیرے لئے کرتی رہی ہوں وہ اب تجھے خود کرنا ہوگا صدر ایوب اپنی والدہ کی بڑی عزت کرتے تھے لیکن ان کی ایسی باتوں کا اثر نہیں لیتے تھے شہاب کی کوشش تھی کہ آہستہ آہستہ ایوب کو اسلامی نقطہ نظر کی جانب لے آئے وہ ایک دم بات کرنے کی حق میں نہ تھا آج ایک بات کرتا وہ بھی سرسری طور پر برسہ بیلے تذکرہ ایسی بات جو دل میں کانٹے کی طرح لگ جائے اور سوچنے پر مجبور کرتے آنٹ لنگ کے بعد دوسری بات جلا دیتا سب سے پہلے شہاب نے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ صدر ایوب کو تحفے کے طور پر دیا پھر اقبال کے کلام کا انگریزی ترجمہ پیش کیا پھر ایک نوٹ میں اقبال کے فلسفہ خودی کو آسان الفاظ میں بیان کیا ایم بی خالد نے اپنی کتاب ایوان صدر میں سولہ سال میں اس نوٹ کا تذکرہ کیا ہے اور نوٹ کا مطن بھی پیش کیا ہے ہالینڈ کی روانگی سے پہلے ایک روز شہاب نے بڑے دکھ سے کہا کہنے لگے میں صدر ایوب کو اسلام کی جانب راغب کرنے میں ناکام رہا ہوں میں نے بڑی کوششیں کی لیکن بات نہیں بنی پھر ایک مرتبہ جب شہاب ہالینڈ سے رخصت پر آیا ان دنوں رمضان شریف کے دن تھے ستائیسمی رمضان کو جب وہ صدر ایوب سے ملنے گیا تو دیکھا وہ مینوشی میں مصروف ہیں اس پر شہاب کو بہت صدمہ ہوا شہاب کے دل میں صدر ایوب کی بڑی عزت تھی ایک روز میں نے شہاب سے پوچھا آپ جو صدر ایوب کی عزت کرتے ہیں کیا اس لیے کہ وہ ملک صدر ہیں نہیں اس لیے نہیں شہاب نے جواب دیا بلکہ اس لیے کہ وہ صدر صدر کردار کے مالک ہیں نیک نیتیں ہیں اور فہم و فراست واتے ہیں میرا ایمان ہے وہ پاکستان کو وہ مقام دلاف سکتے ہیں جس کے ہم متمنی ہیں اس لیے آپ ان کے قیام کے لیے دعا کریں میں نے کہا شہاب صاحب میرے دعا سے کیا ہوتا ہے کہنے لگا ہوتا ہے آپ کو دعا کی طاقت کا شعور نہیں میں نے کہا آپ خود دعا کریں بولا انفرادی دعا میں وہ اثر نہیں ہوتا جو اجتماعی دعا میں ہوتا ہے شہاب کی صدر ایوب کے مطالب کیا رائے تھی اس کا اظہار شہاب نے ایک مضمون میں کیا تھا جس کا عنوان تھا اے ایوان صدر میں میرا آخری دن ایم بی خالد نے اپنی کتاب ایوان صدر میں سولہ سال میں شہاب صاحب کے اس مضمون کا حوالہ دیا ہے ایم بی خالد لکھتے ہیں ایوان صدر میں میرا آخری دن کے مضمون کا مسودہ کل آٹھ فلس کے صفحات پر مشتمل ہے جس سے اقتباسات ملاحظہ ہوں ایوب خان ہمیشہ اپنی ذات سے بلند ہو کر غور و فکر کرنے کے آدھی ہیں کیونکہ نسبات کا یقین ہے کہ آج کے بعد ایک کل بھی آتا ہے جب وہ خود نہیں ہوں گے تو ملک ہوگا ان کے مد نظر اپنی ذات نہیں بلکہ ملک اور قوم کا مستقبل ہوتا ہے ایوب خان جیسے براہ مملکت کے ساتھ کام کرنا میرے لئے ایک بلکل نیا تجربہ تھا اور میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ عرصہ میری اپنی تعلیم کی تجدید کیلئے بہت مفید ذریعہ ثابت ہوا میں نے صدر ایوب سے بے شمار صدق سیکھے مثلاً نمبر ایک دماغ کو کبھی کبھار استعمال کرنے کے بجائے مسلسل کرتے رہنا چاہیے اللہ کی طرف سے عطا کرتا انسانی جسم کا اہم ترین دماغ ہی تو ہے جسے استعمال کرنے میں لوگ اکثر کنجوسی کر جاتے ہیں نمبر دو دوسرے شخص کے پیٹ پیچھے ایسی کوئی بات نہ کہی جائے جو اس کی موجودگی میں نہ کہی جا سکتی ہو نمبر تین خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگردہ نہ رہو اگر اس طرح انخوب سے بھی محروم ہو جانے کا امکان ہو تصوراتی دنیا کو حقیقی دنیا سے علیدہ نہ سمجھنا چاہیے نمبر چار سفارش کا دوسرا نام اقربہ پروری ہے اور یہ جرب ہے بالخصوص اگر کسے دوسرے حقدار کو اس کے جائز حق سے محروم رکھنے کا باعث بنے نمبر پانچ پسند اور ناپسند انسانی فطرت کا خاصہ ہے پسند کی بنیاد دانشمندی اور خلوص پر ہو مگر ناپسند کو بھی ناقابل اصلاح نہ سمجھنا چاہیے نمبر چھے تجربہ بے خوف اور بے لاغ ہونا چاہیے ذاتی پسند یا ناپسند دوستی ہے ایسی کوئی دوسری چیز درمیان میں حائل نہیں ہونی چاہیے نمبر ساتھ کام 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 اور کام حرکت میں برکت ہے جمعود انسان کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتا ہے خوف خدا اور ایمان کامل حکمت کا سرچشمہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایمان والے لوگ کسی حالت میں حمد نہیں آتے ہیں قدرت اللہ شہاب مضمون کو ختم کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ صداقت میں صرف کتابوں میں پڑھا کرتا تھا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ حکومتی سطح پر بھی ایک ایسے شخص کو ان پر عمل پیرا دیکھا جو ہما مقدر ہونے کے سبب ان اقدار سے صرف نظر کر سکتا تھا اب جبکہ میں آٹھ پرس کے بعد ایوان صدر سے رخصت ہونے والا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے میں ایسی دانشگاہ سے جا رہا ہوں جہاں میں نے چار برسوں میں یہ سیکھا کہ حکومت کرنے کا غلط طریقہ کیا ہے اور بعد کے چار برسوں میں یہ سیکھا کہ حکومت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے فہم و فراست کے باوجود صدر ایوب میں ایک معصومیت سے تھی ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے جو ان دنوں صدر کا ایڈی سی تھا باپ سے ایک سو روپے قرض لیے پیڈے کے دن صدر ایوب نے ایک نوٹ شہاب کے نام لکھا کہ ایڈی سی کی تنخواہ سے ایک سو روپے کارٹ لیا جائے ایک رو صدر ایوب کا بیٹا اجازت حاصل کیے بغیر صدر کی گاڑی لے گیا اس پر صدر ایوب کو بہت غصہ آیا اور وہ سرہانہ اٹھا کر بیٹے کا انتظار کرنے لگے تاکہ جب بھی وہ آئے اس کو سرہانے سے سرزنش کی جائے ایک روز صدر ایوب کو والدہ کا بیغام موصول ہوا کہ علاقے کا پٹواری پہلے مجھ سے سو روپے لیا کرتا تھا اب وہ سو روپے نہیں لیتا کہتا ہے تیرا بیٹا بادشاہ بن گیا اب تو میں ہزار روپے سے کم نہیں لوں گا اس بات پر صدر ایوب گھبرا گئے انہیں بات سمجھ میں نہیں انہوں نے شہاب کو بلائی تاکہ مشورہ لیں شہاب نے کہا پٹواری ٹھیک کہتا ہے اسے ایک ہزار روپے دیں صدر ایوب غصے میں بولے تو کیا آپ رشوت کو جائز سمجھتے ہیں شہاب نے جواب دیا میں رشوت کو بہت برا سمجھتا ہوں لیکن اس قسم کے لین دین اب دستور بن گئے ہیں لیگلائز ہو گئے ہیں اس رسم کو توڑنے کے لیے صدر ایوب کے فیصلوں میں بداخلت نہیں کرتا تھا لیکن جب کبھی صدر ایوب شہاب سے مشورہ مانگتے تو وہ بے خوف و خطر اپنی رائے کا اظہار کر دیتا شہاب کی رائے ہمیشہ منفرید ہوتی تھی ایک روز صدر ایوب نے ٹھٹ کر کہا جب بھی آپ سے مشورہ کرتا ہوں تو آپ میرے سر پر پتھر مار دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی بھلا شہاب نے کہا آپ مجھ سے مشورہ نہ مانگا کریں صرف حکم دیا کریں حکم کی تعبیل میرا فرض ہے صدر ایوب بولے لیکن میں آپ کو مشورہ لینا جاتا ہوں شہاب بولا تو اختلاف رائے کا برا نہ منائی ہے صدر بولے برا نہیں مانتا کبھی کبھی خیال لاتا ہے یہ بات مجھے کیوں نہ سوجی قدرت اللہ شہاب کے تعلقات صدر ایوب سے بہت اچھے تھے صدر ایوب ہر بات میں شہاب سے مشورہ لیتے تھے اور ان کے مشوروں کی قدر کرتے تھے قدرت اللہ کے زوال کا باعث بن گئی بیوروکریٹس اگرچہ شہاب کی بہت عزت کرتے تھے لیکن دیلی دیل میں انہیں شہاب بہت کھٹکتا تھا انہیں یہ شکایت تھی کہ ایک جونئر افسرون پر مسلط کر دیا گیا ہے شہاب کی ذاتی صفات تسلیم کرنے کے پاوجود انہیں اس بات پر غصہ تھا کہ شہاب نے صدر ایوب کو مٹھی میں لے رکھا پاکستان کے سیاستدان شہاب کے حق میں نہ تھے وہ چاہتے تھے کہ اپنے مفاد کے مطابق صدر ایوب کو سانچے میں ڈھالیں اس عمر میں شہاب بہت بڑی رکاوٹ تھا اس لئے وہ چاہتے تھے صدر ایوب شہاب کی اثر سے نکل جائیں امریکہ بھی شہاب سے نہ لان تھا ایک روز شہاب کے پاس ایک امریکی خاتون آگئی کہنے لگی مصر شہاب میں دو ماہ سے آپ کے کردار اور اعمال کا جائزہ لے رہی ہوں اس عرصے میں میں نے آپ کی شخصیت اور عزائم کا بھرپور جائزہ لیا ہے پھر آپ کس نتیجے پر پہنچئے ہیں شہاب نے پوچھا میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ آپ impossible شخصیت ہیں آپ کا سرہ نہیں ملتا شہاب مسکرائے بولا آپ اس زحمت میں کیوں پڑی ہیں محترام بولی یہ میری assignment ہے تو پھر میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں شہاب نے پوچھا بولی مجھے آپ سے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن کر رہی ہوں شہاب نے کہا تو نہ کریں نا کیوں کرتی آپ وہ بولی اس لیے کر رہی ہوں کہ حالات کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ آپ سے کھل کر بات کرنے میں نقصان نہیں ہوگا الٹا فائدہ رہے گا شہاب نے کہا محترمہ شاید میں آپ کو گمراہ کر دوں محترمہ حسی کہنے لگی میسر شہاب کسی کو گمراہ کرنا بڑا مشکل کام ہے لوگ اس لیے گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں اسی میں عفیت سمجھتے ہیں کہیں ایسا تھا نہیں کہ آپ بھی خود گمراہ ہونا چاہتی ہیں شہاب نے کہا دیکھئے مستر شہاب وہ بولی میں نے امریکی ریکارڈ میں آپ کی فائل کا بغور مطالعہ کیا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ کومنسٹ خیالات کے مالک ہیں شاید اس لیے کہ انڈیا میں سروس کے دوران آپ نے ایسے غریب نباس کام کیے جو انتظامیہ کی خلاف ورزی پر محمول کیے جا سکتے ہیں آپ نے قہد کے دوران بھوکی حاجت مندوں کو شہ دی کہ وہ چاولوں کا ڈپو لوٹ لیں پھر آپ نے بڑے برطانوی افسروں کو حراست میں لے لیا یہاں پاکستان میں جب آپ جھنگ کے ڈپٹی کمیشنر سے تو آپ نے کھولی کے چہری لگا دی شہد ان باتوں کی وجہ سے ابزرور کو یقین ہو گیا کہ آپ کومنسٹ ہیں کچھ دیر کے لیے وہ رک گئی پھر بولی لیکن دو ماہ کی ابزرویشن کے بعد میں کامل یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ کومنسٹ نہیں ہیں نہ ہی آپ فنڈیمنٹلسٹ ہیں تو پھر میں کیا ہوں شہاب نے شرارتن پوچھا مجھے نہیں پتا آپ کیا ہیں وہ بولی بارحال آپ کومنسٹ نہیں ہیں اور امریکی حکومت کی یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے یہ بات امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے اور آپ کے انٹرسٹ میں بھی بارحال یہ بات امریکہ کے حکومتی حلقوں میں تیش شدہ تھی کہ شہاب کومنسٹ خیالات کا حامی ہے اس لئے امریکہ نہیں چاہتا کہ شہاب اور صدر ایوب کا باہمی رابطہ قائم رہے پھر چین سے دوستی کے قیام کی وجہ سے دونوں سپر پارس شہاب کو اس عہدے سے ہٹانے کے لئے صدر ایوب پر دباؤں ڈالنے لگے صدر ایوب بہت اچھے صدر تھے لیکن سیاست میں کچھے تھے وہ ٹالنے کے فن سے واقف نہ تھے انہیں نے دباؤں کے تحت قدرت اللہ شہاب کو سیکٹری ٹو پریزیڈنٹ سے ہٹا کر وزارت اطلاعات کا سیکٹری بنا دیا اس تبدیلی سے کوئی عملی فرق نہ پڑا چونکہ صدر ایوب اور شہاب کا رابطہ جنگ کرتوں قائم رہا اس پر بیرونی دباؤں نے شدت اختیار کر لی اور صدر ایوب مجبور ہو گئے جب شہاب کو علم ہوا کہ اس کا تبادلہ زیر غور ہے تو اس نے صدر صاحب کو اپنا استفعہ بھیج دیا اس پر صدر ایوب گھبرا گئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ شہاب مصطافی ہو جائیں انہوں نے شہاب سے کہا میں آپ کا استفعہ منظور نہیں کروں گا آپ کو اسی وزارت میں بحثیت سیکٹری اپنی تعریلاتی کروالیں شہاب اپنے زد پر اڑا رہا صدر ایوب میں بڑا تحمل تھا انہوں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ شہاب کی زد کمزور پڑ جائے گی ان دنوں صدر ایوب مری میں مقیم تھے انہوں نے شہاب کو حکم دیا کہ آپ روز مری آئیں تاکہ ہم باہمی بات کی سے مسئلے کا حل تلاش کر سکیں پندرہ روز شہاب روزانہ مری جاتا سرکار قبلہ کے دربار میں جب یہ خبر پہنچی تو سبھی لوگ فکر مند ہو گئے بھائی جن خاموش ہو گئے سائن کرم دین بولے صدر ایوب اپنے پاؤں پر کلھاری مار رہے ہیں کوئی انہیں جا کر سمجھائے ایسا کرنے سے وہ خود کا نقصان پہنچائیں گے آغا صاحب نے کہا یہ تو ہوا نہیں تھا شہاب نے میرا کام نہیں کیا میں نے سرکار قبلہ سے شکایت کی اس کا نتیجہ سامنے آ گیا شہاب اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے راجہ شفی غصے میں بولے بھائی جن آپ شہاب صاحب کو کیوں نہیں روکتے انہیں مصطافی ہونے سے روکی ہے بھائی جن بولے وہ اپنی مردی کے مالک ہیں ہم ان کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے ہاں اگر وہ چاہیں تو ہم کچھ معاملات میں ان کی مدد ضرور کر سکتے ہیں راجہ شفی سمجھتا تھا کہ مرد قلندر سائیں اللہ بخش کا روحانی مرتبہ بلندت تھا اور وہ شہاب کو اپنے پروگرام کے مطابق چلنے پر مجبور کر سکتے تھے ابتدائی دور میں میرا بھی ایس حیال تھا لیکن بعد میں میری یہ خوش فہمی دور ہو گئی